بسم اللہ الرحمن الرحیم یار میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یار کسی بندے کو بھی پیسے ایڈوانس میں مت دیا کریں سپیچلی ان لوگوں کو جن کے پاس جن کی کمپنی کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے کوئی ایکٹیو لوکیشن نہیں ہے جن کے پاس کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے جن کے پاس کوئی سیکیورٹی گارڈز نہیں ہے جن کے پاس بلکل نیو لائسنس ہے جو بلکل نیو لی آئے ہیں مارکیٹ میں لائسنس لے کے لائسنس بے شک ان کا جنوان ہو آفس ان کا ہو ڈاز ناٹ میٹر میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے بہت دفعہ آپ کو کہا کہ یار آپ لوگ کو پیسے مت دیا کریں پھر بعد میں آپ میسیج کرتے ہیں کہ یار میں نے فلانے بندے کو پانچ سو دیرم دے دیا یونی فارم کے لیے دے دیا پھر آپ میسیج کرتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی ڈیپوزٹ دے دیا تھری تھاؤزن ایک کمپنی کو تو یار دو کمپنیز ہیں جن کی پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں یہ مارکیٹ میں آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں فیک کمپنیز ہیں فیک کام کر رہے ہیں دو نمبر کام کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ کو کمپنی کا نام جاننا ہے تو میں آپ کو انسٹاگرام پہ بتا دوں گا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو میں بتانا پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لیگل ایشیوز آ جاتے ہیں بیچ میں بہت ساری پرابلمز ہمارے لیے آتی ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بس ویڈیو بنا دیتے ہیں اپنے ایک دو ڈالرز کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ایک awareness ہوتی ہے ایک information ایک education دین آپ کو ایک job کے لیے کچھ opportunities کے لیے جو بھی market میں آتی ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ please 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 آپ کسی کو بھی مت دیں پیسہ advance میں اچھا یہ کمپنی یہاں پہ جو آپ سے چار سو پانچ سو درم چارج کرتی ہے advance میں چارج کے uniform کو بھئی کون سا پانچ سو درم کا آپ کو uniform آتا ہے کوئی شادی کا dress نہیں ہے کوئی wedding dress نہیں ہے پیار ہو جاتا ہے اور ایک کمپنی آپ کو security deposit کی نام پہ آپ کو چھونا لگا رہی ہے پھر آپ دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں بھئی کتنی دفعہ آپ کو بتات چکے گی کسی کو advance پیسہ مت دیں کسی کو دیں پیسہ بے شک دیں لیکن کوئی کمپنی ہو جس کا کوئی background ہو active location ہو security guards ہو وہاں آپ تھوڑا risk لے سکتے ہیں بٹ یار پھر بھی اب پھر بھی میں آپ سے request کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو پیسے مت دیں اپنا time مت ویسٹ کریں اپنا پیسہ مت ویسٹ کریں کل پھر آپ message کرتے ہیں کہ فلانے نے لے گیا فلانے نے لے گیا بھائی فلانے نے لے گیا آپ نے خود دیا ہے جا کے جب آپ خود جا کے کسی کو دیں گے تو پھر زہر جسی بات ہے جو دو نمبر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کیا چاہیے انہیں تو پیسہ ہی کمانا ہے پھر مہینے دو مہینے تین مہینے میں باق جانا ہے اگر کمپنی کا نام چاہیے تو انسٹاگرام پہ فالو کرو جا کے میسیج کرو میں نام بتا دیتا ہوں اور دعای کر سکتا ہوں آپ کے لیے اللہ حافظ